آپ دیکھ رہے ہیں جے کے چنل اور میں ہوں مہندب جیت سنگھ آج چار نومبر اور جمہو کشمیر کے لیے دن بہت خاص کیونکہ سرکار بننے کے بعد انتظار کیا جا رہا تھا کہ آخر کار کب ویدان سوا کا سطر جو ہے وہ شروع ہوگا تو آج چار نومبر ہے اور آج ویدان سوا کا سطر جو ہے کشمیر گاٹی میں پہلی بار لگنے جا رہا ہے اور آج کا دن خاص کیندر شاست پردیش بننے کے بعد یعنی یہ پہلی بار ویدان سوا کا سطر جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے اور ستہ لوگوں میں بہت زیادہ کی آج کے دن کس طرح کا دن رہنے والا حالانکہ شروعات ہی جو ہے وہ کافی انگامے پر ہی ہو سکتی ہے کیونکہ کئی مانگیں جو ہے وہ آج اٹھیں گی حالانکہ سٹیٹھوٹ کے درجے پہ آج بات کی جائے گی نوکریوں پہ آتنگ واد پہ اور جس طرح سے پچھلے دنوں آتنگ واد میں کافی زیادہ بڑوتری جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے جو کی کافی زیادہ درباگے پون رہا ہے تو آج ہر بات پہ جو ہے وہ چرچہ ہونی تیہ ہے اور انتظار بھی یہی تھا کی کب بیدان سوا سطر جو ہے وہ شروع ہوگا اور لوگوں کے مدے لوگوں کی آواز جو ہے وہ اٹھائی جائے گی اور کئی مدوں کو جو ہے وہ حل کیا جائے گا تو آج کا دن کافی زیادہ خاص رہنے والا ہے دیکھنے والی یہ بات ہے آج پورے دن میں کیا کچھ نیچوڑ نکلے گا اور جی کے چینل کے مادیم سے آج پورے دن ہم آپ کو آج بیدان سوا سطر کشمیر گاٹی سے کیا کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی جانکاری جو ہے وہ دیتے رہیں گے فیلال آپ عام جنتہ بھی ضرور پتائیے کیا کچھ مدے ہیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں انہوں مدوں پہ بات کی جائے وہ مدے جو ہے وہ حل ہو اس پہ بات کی جائے گی فیلال آتنگ واد ایک بڑا مدہ ہے جس پہ کام جو ہے وہ کرنا ہوگا کیونکہ سرکار بننے کے بعد بیک ٹو بیک کہیں آتنگ کی حملے ہوئے ہیں اور کل ہی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کشمیر میں سنڈے مارکٹ جو کی ایک پورانا مارکٹ لگتا تھا وہاں پر بھی گرنیٹ ایڈ ایک جو ہے وہ دیکھنے کو ملا اور اس سے پہلے سو نمر کی بات کریں جس میں سات لوگوں کی جان گئی اور اس کے بعد وہاں پہ رہ رہے ہیں مائیرنٹ ورکرز پر حملے ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اب آج کا ستر جو ہے وہ کافی زیادہ خاص رہنے والا اور دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ کس طرح سے ان سب پہ روک جو ہے وہ لگائی جائے گی سٹیٹ کا درجہ جو ہے وہ کب تک واپس آئے گا کیونکہ جب تک سٹیٹ کا درجہ واپس نہیں آتا تب تک نیشنل کانفرنس جو ہے وہ کھل کے جمہو کشمیر میں کام نہیں کر سکتی ہے ان کی باتیں جو ہیں وہ منواہ نہیں سکتی جو لوگوں سے وعدے کی ہیں انہوں وعدوں کو پورا کرنے کے لیے راجی کا درجہ ہوگا تو اس کے بعد ہی جو ان سی سرکار ہے عمر عبداللہ ہے وہ پون روپ سے کسی بھی کام کو ہری جنڈی دے سکتے ہیں تو سب سے بڑا مدہ سٹیٹ کا ہے کیونکہ سٹیٹ کے واپس آتے ہی جتنے بھی وعدے ہیں وہ پورے کیے جا سکتے ہیں اب کتنا ولمب اور کرنا ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہے اور جس طرح سے آتنگ وعد ہے اس پر بھی کس طرح سے کام کیا جائے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی مگر بے روزگاری ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جمہو کشمیر میں کے نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں پڑھائیاں تو پوری کر چکے ہیں مگر نوکرییں جو ہیں وہ نہیں ہیں ان نوکریوں کو لے کے کیا کچھ بڑے اپ ڈیٹس آنے والے ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگا فیلحال آج چار نومبر اور آج کا دن کافی زیادہ خاص رہنے والا ہے ویدان سوا ستر کا پہلا دن اور ہنگام آنا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو کوشش امید ہے یہی کہ آج جمہو کشمیر کے مدوں کو وہاں پہ اٹھایا جائے اور انہیں حل کرنے کا پریاز جو ہے وہ کیا جائے اور کس طرح سے لوگوں کی چنندہ سرکار جو ہے لوگوں کے لیے کام کرے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا فیلحال آج کا دن کافی زیادہ صحیح رہا ہے بے روزگاری پہ ہمیں بات کرنی ہوگی بے روزگاری جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہی ہے کئی نوجوان جو پڑے لکھے ہیں ڈپریشن میں آ چکے ہیں کیونکہ اتنی بڑی اتنی زیادہ پڑھائیاں کر کے وہ کریں تو کریں کہ آگے اس طرح کا کام کریں یہ ایک بڑی مشکل ہے کیونکہ یوہوں کے لیے سوچنا ہوگا یوہ سدریں گے تب ہی دیش جو ہے وہ بدلے گا یوہوں کا روزگار بڑھے گا تب ہی سوچ جو ہے وہ بدلے گی تو سوچ کو بدلنے کے لیے جمہو کشمیر کی سرکار کو کام کرنا ہوگا اور آنے والے سمیں میں سٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑی سوگات نکل کے آنی چاہیے جن میں ان کے روزگار کو لے کے کام کیا جائے اور آتنگواد جس طرح سے جمہو کشمیر میں لگتار اپنے پیار پسار رہا ہے اس کو بھی روکنا ہوگا اور راجے کا درجہ جو ہے وہ بھی واپس کرنا ہوگا تو آپ جنتہ ضرور کمنٹس میں اپنی رائے سانجھا کریں کہ آپ لوگ آج کے ساتھر کو لے کے کیا کچھ کہنا جاتے ہیں دیکھتے رہیں جی کے چینل مجھے مہنے درجیسی کو دیجئے اجازت نمسکار